اسلام علیکم ویورز میں نے سوچا کہ آپ کو آج چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے دوں تو یہ جو آپ کو سامنے میرے سیٹلنگ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے یہ برینڈی وائن کی ہے جو کہ بیف ٹوماتو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چیری لارج کی ہے یہ سویٹ ہنڈرٹ کی یہ بینگن ایم بائر والوں کے تو یہ اس کی سیٹلنگ ہے یہ میں نے ایف ون جو ہے مسٹرڈ لگایا تھا یعنی کہ ساغ یہ اس کے پرانٹس ہیں یہ جو میں سیٹلنگ وغیرہ سیل کرتی ہوں تو اس کا ٹرائل جو لگاتی ہوں تو وہ یہ ہے یہ جو ہے یہ پیٹونیا ڈبل ہے اور یہ سیٹلنگ جو ہے یہ لیمن گراس کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کافی زیادہ وازیہ ہو چکی ہے یہ سیٹلنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوریگینو کی ہے یہ کونٹینر بینز ہیں جو کہ اب آل موسٹ فلاورنگ پہ آ چکے ہیں ان کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی یہ جو ہے یہ چوکلر چیری ہے یہ چیری فال ہے یہ دو ورائٹی ہیں کیل کی تو یہ والا کیل جو ہے ایٹیلین ہے اور یہ اس کے لئے ملے میں لیف ہوتے ہیں یہ منی میکر ہے ماشاءاللہ سے اب تو اس کی سیٹلنگ جو ہے وہ ٹرانس پلانٹ کے قابل ہے لیکن یہ بکٹ ہے یہ تائم ہے جو کہ اب ٹرو لیف پر آ چکا ہے یہ سیچ ہے الحمدللہ شکر ہے مجھے کچھ تو پلانٹس ملیں گے یہ ایف ون راؤن ٹماٹو ہے یہ بھی تھائم ہے یہ کیپسیکم ہے اورنج کلر کی اور یہ ٹرنل ورائٹی ہے یہ وائٹ چیری ہے اور یہ جو ہے یہ ڈبل ہولی ہوک ہے یہ سیڈلنگ جو ہے یہ براڈ لیف سیچ کی ہے یہ جو ہے یہ بھی راؤن ٹماٹو ہے اور یہ لو ایسیڈک ہے مطلب اس میں ایسیڈیٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ جو ہے یہ یہ زیبرا ٹماٹو ہے اور دس وانیز روما بی بی روما یہ چھوٹے چھوٹے روما کی شیپ ہوگی یہ کیمامیل ہے جو کہ اب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ٹرو لیپس پر آ چکی ہے یہ میتھی ہے اور یہ بیچ میں ڈبل بھی خود بہت گروہ کر کیا ہے کیونکہ لاسٹ یئر میرے یہاں لگا ہوا تھا تو اب یہ خود بہت گروہ کر کیا ہے بیچ میں پالک کے بھی کچھ پتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایملی ہے یہ لاسٹ یئر کا ٹماٹو کا سیڈ گرہ رہا اور اسی سے یہ ٹماٹو خود بہت گروہ کر کے تو اس وقت یہ فروٹنگ پہ ہے اور اس پہ بہت خد فلاورنگ ہے یہ چیری فال ہے اس کی سیڈلنگ میرے پاس آوی لیپل ہے اس پہ بہت زیادہ ٹماٹو لگتے ہیں اور یہ جو ہے اورگینک ہے مطلب کہ یہ ایف ون نہیں ہے تو اس کو آپ یعنی گروہ کر سکتے ہیں اس کے سیڈل کو سیف کر سکتے ہیں اور آنے والے سالوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیڈل کو یہ جی ویڈیو موجود ہے میرے پیچ پر یہ کٹنگز لگائیں تھی کچھ میں نے کیا کہتے ہیں کھلے دہودی کی تو یہ اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جی یہ میرے ڈیفیڈلز ہیں جو کہ اب فلاورنگ پہ ہیں گرین لگائے تھے تو اس سال اس نے فلاورنگ نہیں کی تھی تو یہاں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایسے بلبس ہیں جو کہ آپ کو گرین ملے ہیں یا کسی نے اکھاڑ کے آپ کو دیئے ہیں تو اسے ضائع مت کریں کیونکہ ڈیفیڈلز بہت ہارڈی ہوتے ہیں وہ سوائل میں لگے رہتے ہیں اور نیکس سیزن خود بخود وہ جو ہے گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مایوس ہو کر یہ کہنا کہ ان پر فلاورنگ نہیں آئے تو وہ بیکار نہیں ہو جاتے آپ انہیں سوائل میں لگا رہنے دیں اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ بلیک آئی سوسن ہے جس کے سیڈز بھی تیار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ سیڈز بھی تیار ہوتے ہیں لیکن یہ اب مارچ میں دوبارہ لگے گی مارچ سے بیٹر ہے کہ اس کو آپ جولائے میں لگائیں یہ بہت زیادہ سیڈز تیار کرتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیڈز تیار ہو رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پھول جو ہیں گلے داودی کی ہیں جو میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ جو پچی تھی یہ اس کے ہیں کیونکہ میں نے ان کی کیر نہیں کی مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنی خوبصورت پھول ہے تو ماشاءاللہ آپ پھر اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یہ سویٹ مارجورا میں یہ کیٹنپ ہے یہ لیٹس لیف بیزل ہے خوب کی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بیزی رہنے کی وجہ سے میں ان پلانٹس پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کی طرف پور پوری توجہ دوں اور اپنے گارڈن کو جو ہے وہ رنگ برنگیں جو پلانٹس ہیں ان سے بہر دوں تو یہ تھی میری اپ ڈیٹ چھوٹی سی انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ ساحب تو